پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیراعظم کے مابنے خصوصی برائے صحت ڈاکٹر زفر مرزا ڈاکٹر زفر مرزا صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا کرونا وائرس کے کیسز اس وقت پاکستان میں کتنے ہیں اور یہ کیا نمبر بڑھتا جا رہے جی یقینا نمبر بڑھ گیا ہے اس وقت ہمارے پاس انیس کیسز ہیں شاید یہ بیس ہو جائے تھوڑی دیر میں تو یقینا یہ نمبر کل تک تو آپ کو معلوم ہے کہ سات آٹھ تھا تو کافی انکریز آئی ہے ایک دم اور یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ تقریباً پچیس ہمارے پاس جو سسپیکٹڈ پیشنٹس ہیں ان کا بھی ہم اس وقت ٹیسٹس کر رہے ہیں جی تو یہ اس وقت صورتحال ہے تو اس وقت کون سے علاقوں میں زیادہ کیسز آپ کے پاس سامنے آئے ہیں جی زیادہ کیسز ہمارے پاس آئے ہیں سندھ میں کراچی میں خاص طور پر اور لیکن اس میں ایک امپورٹنٹ بات ہے جی سمجھنے کی اور وہ یہ ہے کہ یہ سارے تقریباً کیسز جو ہیں جتنی ہسٹری ہم ابھی تک لے سکے ہیں ان سب کی یہ سب کے سب جو ہیں حالی میں پچھلے چند دنوں کے اندر ایسے علاقوں سے آئے ہیں سفر کر کے بیرونے سفر کہ جہاں پہ کرونا وائرس کی ڈیزیز آلریڈی انڈی مک ہے ان میں سرے فہرس تو ایران ہے اور پھر ایراک بھی اب اس میں شامل ہو گئے کچھ لوگ ایراک سے بھی واپس آئیں اور پھر یوکے دبائی یو اے ای سے ہوتے ہوئے بھی کچھ لوگ واپس آئیں تو یہ ایک لحاظ سے مطلب امپورٹنٹ انفرمیشن ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ ایک دوسرے سے یہ بیماری نہیں لگ رہی ابھی تمام یہ جو لوگ ہیں یہ حالی میں باہر سے واپس آئے ہیں اور یہ انہیں ہم کہتے ہیں پرائیمری کیس یعنی یہ خود اپنے ساتھ بیماری لے کر آئے ہیں لوکل ٹرانسمیشن نہیں ہے اس وقت تک کی انفرمیشن کے مطابق رائٹ تو یہ لوگ جن ممالک کا آپ نے ذکر کیا ایران ایراک یو اے ای یا لنڈن سے آئے ہیں تو ائرپورٹس کے ذریعہ آئے ہیں یا لینڈ گروٹ بھی انہوں نے استعمال کی ہیں اور بورڈرز پہ ہمارے جو انتظامات ہیں اس سے یہ سلپ تھروں کیسے ہو گئے جی 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 یہ بڑا اچھا کیا آپ نے میرے سے یہ پوچھ لیا ایک تو یہ سارے کے سارے ابھی تک جو ہیں یہ سارے ایرپورٹس کے ذریعہ آئے ہیں نمبر ایک نمبر ٹو جب آپ سکرین کرتے ہیں تو اس وقت اگر آپ کو سمٹم نہیں ہے تو ہم لوگوں کو جانے دیتے ہیں اسی طرح ہم چائنہ کے ساتھ کر رہے ہیں اسی طرح باقی فلائٹس کے ساتھ بھی کر رہے ہیں ان کو کچھ حضایت دے دیتے ہیں کہ جی اگر آپ کو کوئی سمٹم ہوا کیونکہ وہ ہو سکتا ہے ابھی انکیبیشن پیریڈ میں ہوں اور ابھی ان کو سائنس سمٹم نہ آئے ہوں اور تو بغیر سائنس سمٹم کے لوگوں کو تو ہم نہیں رکھ رہے شروع سے میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی جب میں آپ کے پروگرام میں آیا تھا تو میں نے آپ کو یہ بڑا تفصیل سے ایکسپلین کیا تھا تو لیکن ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اگر ان کو سائنس سمٹم آئے ہم ان کو انفرمیشن دیتے ہیں ہم ان کو فالو اپ کرتے ہیں ہم ان کو ایس ایم ایس بیجتے ہیں تو اگر آپ کو سائنس سمٹم آئے تو پھر آپ نے کہاں اطلاع کرنی ہے تو یہ زیادہ تر جو اچھی بات اس میں یہ ہے کہ زیادہ تر جو لوگ جن کو بعد میں پھر سائنس سمٹم آئے تو انہوں نے پھر رابطہ کیا ہاسپٹلز کے اندر تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ یہ سلپ ہوئے اس سسٹم سے کیونکہ اس سسٹم میں ہم اب تک تقریباً کوئی اٹھاسی ہزار لوگوں کو سکرین کر چکے ہیں جب سے ہم نے یہ اپنا رین فورس سسٹم شروع کیا ہے اور اس میں کئی لوگ ہم نے سسپیکٹ بھی پکڑے جن کو سسپیکٹ وہ ہوتا ہے جس کو سائنس سمٹم ہوتا ہے جس کو سائنس سمٹم ہوتا ہے اس کو ہم ہاسپٹل اسی وقت بیج دیتے ہیں اور جو باقی لوگ ہیں ان کو پھر ہم گھر بیجتے ہیں ہدایات کے ساتھ ڈاک صاحب آپ نے ذکر کیا اٹھاسی ہزار لوگ آپ نے سکرین کیے جب سے نئے آپ نے ایس او پیز ان پلیس کیے اس سے کیا مراد ہے کہ نئے آپ نے سسٹم انکروڈیوز کیا اور پرانا کیا سسٹم تھا اور ٹوٹل ابھی تک سکریننگ کتنی ہے جی سکریننگ دیکھیں آپ یہ اس کو ذرا سمجھیں سکریننگ ہم تمام ان لوگوں کی کر رہے ہیں کہ جو بیرونے ملک سے پاکستان آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی ان میں ائرپورٹ کے اوپر ان لوگوں کو لیدہ کر دیتے ہیں کہ جن جو ایسے پہلے ہم کہہ رہے تھے کہ چائنہ سے آئے ہوں ایران سے آئے ہوں پھر حالی میں ہم نے اس میں اٹلی اور ساؤتھ کوریا بھی شامل کر لیا لیکن اب تو آپ کا پتہ ہے یہ وبا ایک سو چھ ملکوں میں پھیل گئی ہے تو اب ہم اس کو بھی چینج کر رہے ہیں کہ جو بھی آئے ہیں اب ان کی مکمل سکریننگ کریں تو ایکچولی اب تک ان تمام لوگوں کی سکریننگ کرنے کے بعد جن کو سمٹمز ہوتے ہیں ان کو تو ہم ہاسپٹل بیج دیتے ہیں اور ان کے ٹیسٹ فیرہ کرتے ہیں جن کو سمٹمز اس وقت نہیں ہوتے لیکن وہ آئے ہوتے ہیں تو ان کو یہ ہم لیف لیٹ دیتے ہیں اور ان کو پھر فالو اپ کالز کرتے ہیں کہ اگر آپ کو سائنس سمٹم ہو تو آپ نے ہمیں اطلاع کرنی ہے تو یہ ڈیول سسٹم جو ہے ابھی تک بڑے اچھے طریقے سے چال رہا ہے ڈاکٹر مرزا صاحب آج کابینہ کا اجلاس بھی تھا اور کابینہ کے چند مہمران بیرون ملک سے سفر کر کے آئے ان کی بھی سکریننگ کیا آپ نے جی ان کی نارمل سکریننگ ہوئی ہوگی ائرپورٹس کے اوپر جس طرح باقی لوگ آئے وہ بھی آئے کسی میں کوئی تخصیص نہیں ہے اجلاس سے پہلے بھی آج کچھ لوگوں کی سکریننگ ہوئی وہاں ہم نے ایک سمبولیکلی وہاں پہ لگایا ہوا ہے اور جتنے بھی لوگ کابینٹ روم میں جاتے ہیں ان سب کی سکریننگ ہوتی ہیں ہم نے ماسک کی جو شورٹیج ہوئی کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈرگ ریگولیٹری ایتھاریٹی نے تیس جنوری کو اس پہ بین امپوس کیا ایکسپورٹ کا پھر آٹھ فروری کو چھے کمپنیز کو اجازت دی گئی کہ جناب آپ چائنہ ماسک ایکسپورٹ کر دیں کیا اس وجہ سے شورٹیج آئی نہیں ہم نے دیکھیں یہ جو بین کیا نا ایکچولی تو یہ منسٹری آف کامرس نے بہن کرنا ہوتا ہے جو بھی ایکسپورٹس یا امپورٹس کا ہوتا ہے ہماری ریگولیٹری ایتھاریٹی ہے ہم ان آئیٹمز میں ڈیل کرتے ہیں تو چونکہ ہم نے ایک ٹرینٹ دیکھا کہ لوگوں کے اندر تھوڑی سی ایک انگزائیٹی تھی اور اس کی وجہ سے لوگوں کا رش پڑ گیا ماسک پر خریدنے کے حوالے سے تو ہم نے پھر اس کے اوپر نظر رکھنی شروع کی اور اس کے لیے پھر ہم نے یہ کہا کہ یہاں سے اب ایکسپورٹ کی اجازت نہیں دی جائے گی جن چھے نہیں تین پانچ کمپنیز کو اجازت دی گئی وہ گورنمنٹ آف چائنہ کی ریکویسٹ پہ کی گئی اور نام لے کے انہوں نے کمپنیز کا میں بتایا کہ یہ وہ کمپنیز ہیں جو گورنمنٹ آف چائنہ کو پروائیڈ کرتی ہیں تو چونکہ وہاں پہ تو بہت بڑا ایشو تھا بہت شکریہ ڈاکٹر زفر مرزا صاحب یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں وقفہ کے بعد